موسیقی 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 شیط کالی ستر کے دوسرے دن ہم نے سنا کی جو صدن میں جو بات چیت ہوئی ہے تھوڑا تیک ہی رہی کچھ ہنگامہ بھی وہاں کچھ تھوڑا بہت دیکھنے کو ملا اس پر شیوراہ سنگھ چوہان نے یوزنا کو جو ان کی بنائی یوزنا تھی میدعوی چھاتروں کو لے کر اس کے پر انہوں نے سوال اٹھائے کہ وہ بند کرنا چاہتی ہے اس لئے کزانہ کھالی کرنے کی بات بار بار کرتے ہیں دیکھیں سرپرسم تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج بھگت پندرہ برسوں میں یہ دیش ہندوستان کا ہردہ تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس پردیش کو بنانے کا جمعہ جنتہ نے سوال پا تھا اس پندرہ بھگت پندرہ برسوں میں یہ اس مدھ پردیش کو اتنا سمرد اور اتنا انتی شیل کیوں نہیں بنا پائے اس کا کاران کہ آج ان کو بپکش میں جانے کے بعد ان کو یاد آ رہی اور آج جا کے یہ جو آندولن کر رہے ہیں یا دھرنا پردرشن دے رہے ہیں یہ ایسا کام کر کے جاتے کہ ان کو یہ کام کرنا نہیں پڑتا آج جب ہم ستہ میں آئے ہیں آج ہمیں کل ایک برس پورا ہوگا ہے ایک برس میں جب ہم نے ستہ سمالی جب ہم نے سرکار کے اندر آئے تو دو لاک کروڑ کا کرجہ ہم کو چھوڑ کے گئے تھے اس کے بعد ہمارے پردیش کے اندر آتی برشا سے آٹھ ہیار کروڑ کا نقصہ ہوگا محب کیجئے گا آپ بیچ میں نہیں بولیے گا ہمیں بھی دو لاک کروڑ کا کرج نہیں ہے نہیں ہے سر نہیں ہے آپ کو میں آکڑے دیتوں اس کے بعد جب آتی برشا سے ہمارا پردیش جھوڑ رہا تھا ماننیے کملناچ جی کے اندر میں جا کے انہوں نے بتایا کہ یہ یہ استیتی ہے اور انہوں نے پورا بتایا کہ اتنا کسانوں کا نقصہ ہوا ہے اس سے اتنی فسل ہماری برباد ہوئی ہے اس میں آٹھ ہیار کروڑ کا نقصہ آ رہا تھا کئی روڑیں کئی پولیاں ڈہ گئیں اس میں کئی ایکسیڈنٹ ہوئے کئی چوکانے والے گھٹنائیں سامنے آئیں اس کے بعد کے اندر نے ہم کو آٹھ ہیار کروڑ پیانیل دی گیا ہمارے سنگ بھیدباؤ کیا گیا آج جب ہمارے پاس دیرے دیرے جب ہم انت ہوتے جا رہے ہیں ہم اس پردیش میں دیرے دیرے ہمارے ماننیے کملناچ جی اس کو پٹھری پہ لے کے آ رہے ہیں تو آج آپ جا کے گھڑے آلی آنسو بھاہ کے اور آپ درنا پردرشن کر رہے ہیں آپ بھانجے بھانجی کی بات کرتے رہے پورے پندرہ برس آپ نے کیا کیا اپنے مافیا جس کے تحت آج بھارتی جنتا پارٹی اتنی بھئی مافیاں ہو گیا راج بن گئے ہمارا سوال یہ تھا کہ جو میدھاوی چھاتر یوزنا ہے اس میں یوزنا کو بند کرنے کا یوزنا کو بند کرنے کا کہیں کچھ نہیں بولا کملناچ جی نے بولا ہے یوزنا چالو رہے گی ہم کو اپنی بیتیہ استثیتی کو تھوڑا مجبوط کرنا اس کے جو یوزنا ہے جو چھاتروں کی یوزنا ہے ان کو باقاعدہ چالو کیا رکھا جائے گا ستین جی اس طرح کے سوال اٹھنے کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کیا کچھ ایسا کوئی چیزیں دیکھنے کو ملی جس میں لگ رہا ہے میداوی چھاتروں یوزنا ہے اس کو بند کر دیا جائے گا آگے کی یوزنا جبکہ شروعات سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں کہ خزانہ کھالی ہے جو پرستیتیں وہ اتی بہتر نہیں جتی کی ہونی چاہیے کیونکہ اتی ورشتی کی جو مار مدھر پردیش میں جو کسان ہے انہوں نے چھیلی مدھر پردیش کی جنتہ نے چھیلی کہیں کہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ سمجھ کے چلنے والی چیز ہے دیکھیں ڈاکٹر صاحب بلکل آپ نے بولا اور پتہ نہیں کیوں یہ سرکار اور یہ سبھی لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں ابھی تک ایک بار ہمارے جو پور گرہ منتری جی ماننے جہنٹ ملائیہ جی نے کیا ان سے ان کو ہار اس سماعے جو دموے سے جو ان کہا ایک بڑی پرتیش فردہ پرتیش فردہ کے ساتھ میں جو ان کی جو گیارہ سو ساتھ سو آٹھ سو بوٹ سے جو ان کو جیت نہیں ملی ویجائے شری نہیں ملی اور اسی سماعہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے یہ بولا اور اس کو انہوں نے لکیر کے فقیر ہو کر کے بار 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 اس کو نکال بتاتے ہیں جبکہ اس کے بعد انہوں نے خود ملیہ جی نے پریس کانفرنس کر کے اور اپنی اس پر صاف صفائی دی تھی اور مدی پردیش کو دراصل پندرہ سال کا نہیں مدی پردیش کو انیس سو چھپنوں یہ کرزہ ابھی اسی سرکار کے سمیں چڑھ گیا نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ سرکار انیس سو چھپن سے مدی پردیش بنا اور کانگریس کی ادھیکتر سمیں سرکار رہی یہ پندرہ سال کا ڈھول پیٹتے ہیں ڈھپلی بجاتے ہیں جبکہ پندرہ سال میں ہی جو ہے مدی پردیش کو ایک بیتی اتھان ملا ہر جگہ میں آپ کو بتاؤں پندرہ سال پہلے یہ پندرہ سال کی ڈھول ڈھپلی بجاتے ہیں ابھی تو ایک سال ہوا ہے آپ لوگ ایک سال میں ڈھول ڈھپلی بجاتے ہیں نہیں نہیں بھی دیکھئے اس لیے ڈھپلی بجاتے ہیں کیونکہ 31000 بالکہ ہیں جو کنیادانی اوزنہ میں جو انہوں نے بات کی 31000 لوگوں جو بالکہ ہیں جو کنیادانی اوزنہ میں بیبا ہو چکا ہے لیکن ایک بالکہ کو بھی 5000 روپے کی راشین نہیں ملی اسی پرکار سے یہ کہہ رہے ہیں 11000 چھاتروں کی بات کریں ہم نے جو 70000 سے زیادہ چھاتروں کو میدہ بھی چھاتر پرتی اوزنہ کا لاب دیا آپ دیکھئے کتنا بڑا انتر ہے ہم نے جو 36 لاکھ سے بھی زیادہ لادلی لکشمی بنا دی تھی تو 36 لاکھ لادلی لکشمی انہوں نے کتنی بنائی یہ پرشن اٹھتا ہے دوسری بات یہ مافیا راج کی بات ہمارے میتر ہیں اور پروکتہ ہیں کانگریس کے مافیا راج کمالنات جی کا خود کالج اوٹ تکردش میں گاجی آباد گاجی آباد کا کالج کا بیوال آپ کو پتا ہوگا بھومی کا لینڈ کا انکروچمنٹ خود گاجی آباد کے کالج کا مامرہ چلی رہا ساکچھات میں مردر ہوا ان پر کیس لگا اور ان کو سلکار سے پچ چوڑنا پڑا آپ کے کتنے بتا دوں آپ کے ابھی آپ بتا دیں گرہیمنٹ جیسی ساکتے ہیں مکہ منتری جی کے اوپر جیسی ساکتے ہیں ستین جی سدھار جی مدی پر آتے ہیں ہمیں لگتا ہم باہر جا رہا ہے نہیں میڈم تو انتے بولیے سندیب جی کا سمائے نہیں میڈم میں بتا دوں ایک لاکھ باؤنا ہجار کروڑ کا کرز ہمارے سمائے تھا میں بولتا ہوں کرز کی جو راشی یہ پانچ لاکھ کروڑ سے زیادہ ہوتا کیونکہ دو ہزار تین میں جب ہم کو ستہ ملی تھی تب جو ٹوٹل جو راجہ سپرابت ہوتا تھا تو ہمارا جو راجہ سپرابت ہوتا تھا تو ہمارا جو راجہ سپرابت ہوتا تھا 23% سے زیادہ کی راشی جو ہم نے رینڈ دیا ہوا اس کا بیاد چکانے میں جاتی تھی اور 2018 کی ستیتی ہم نے یہ کر دی کہ وہ ماتر 8% کے 7 سے 8% ہو گئی تو آپ سوچئے ہم نے کتنا کم کیا کیونکہ 22% سے 7% لیا ہے اگر وہ ہی در رہتی تو میں کہتا ہوں یہ سالے چار لاکھ کروڑ کا کرز ہوتا یوریا کی قلت اور کسانوں کے کرز ماں آپ عتیو رشتری سے کسان پریشان ہے ان کو راہت راشی سب چیزوں کی آپ کی پارٹی کا ماننا ہے اگر آپ کو دینا تھا تو ایک بار میں کرنا چاہیے چلی پھر اس پر بھی آ جاؤں جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں صدن کی کاروائی سے ہم نے شروعات کی جس طرح تیکھی نوک جھوک پورو مکھ منتری اور مکھ منتری کے بیچ میں ہمیں سننے کو ملی میدعوی چھاتر یوجنہ کو لے کر یہ بات ہوئی کہ وہ یوجنہ کو سیم کمالات بند کرنا چاہتے ہیں اگر دیکھیں تو سیم کمالات کا یہ کہنا ہے کہ جو ویتیا پرستتی ہے وہ اتنی نہیں ہے پر ہم کسی طرح کی کوئی یوجنہ جو ان کے سمجھے سنچالت کی گئی تھی اس کو بند کرنے والے نہیں ہیں پھر بھی اس طرح کے سوال پردرشن یوریا کی قلت کو لے کر دنیا بھر کی چیزیں روز دیکھنے کو مل رہی ہیں شروعات سے ہی کانگریس کے لیے تھا کہ سرکار چلنے والی نہیں ہے آج گرے کل گرے بہت ساری چیزیں ہیں ویپکش پوری طرح کیونکہ مضبوط ویپکش ہے پوری طرح گھیر کر چل رہا ہے اور ادھر چنوٹیاں ہم کمالات کے سامنے بہت ساری ہیں مٹی سنکٹ کی بات بھی ہم دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں شروعات سے کیسے دیکھتے ہیں آپ نے سب دیکھیں ویدھان سبھا سطر شروع ہے اور یہ سطر ہم کہیں یا ویدھان سبھا کہیں تو یہ راجنیتی کا ایک بڑا میدان ہوتا ہے دونوں دلوں کو تو اپنی چھمتا طاقت اور کوشل دکھانے کا ایک بہتر اوسر ہوتا ہے کوئی بھی راجنیتی دل کبھی یہ نہیں چاہتا کہ وہ کمجور نجر آئے لہٰذا ہم بی جے پی بات کریں تو اس میں صدن میں اپنی طاقت دکھانے کا اس کو موقع ہے اپنی بات کہنے کا موقع ہے وہیں دوسری دل ستہ پکش کو بھی اپنی بات کہنے کا موقع ہے یہ ایک ایسا منچ ہوتا ہے جس پہ کہیں گئی بات ایک پرمانک بات مانی جاتی ہے اور جنتہ کی بیچ بھی جاتی ہے یہی کارن ہے کہ بی پکش ہے وہ تمام مددوں کو لے کے چاہے یوریا کا ماملہ ہو چاہے کسانوں کی سمسیاں کا ہو معابجے کی بات ہو اس کو پورے جوڑ سور سے اٹھا رہا ہے اور وہ ایک یوجنا کو بند کرنے کی بھی بات کہہ رہا ہے ستہ پکش ہے وہ اپنی صفائی دے رہا ہے اور وہ گیند کو سیدھے بی جے پی کے پالیں پھیک رہا ہے کہ کیندر ہمیں مدد نہیں کر رہا ہے تو کل ملا کر کے ہم یہ مانے کہ دونوں دلوں کے لیے بہتر موقع ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو جنتہ تک پہنچائے اور وہی یہ دل کر رہے ہیں اس سے جنتہ کو کیا لاب ہوگا یا کیا نقصان ہوگا یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ راجنیتک لاب لینے کے لیے دونوں دل پورا جور لگائیں گے اور آگے بھی جو آنے والے تین چار دن ہیں اس میں بھی لگ بھگ یہی نظارہ دیکھنے ملے گا کہ دونوں دل پوری طرح آکرامک نظر آئیں گے آپ کو بلکل چوچہ جاری رکھیں گے پر رکھیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد فوراں حاضر ہوتا موسیقی بریک کے بعد آپ سبھی کا ایک بار پھر سواگت ہے ہماری خاص چرچہ میں صدار جی جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں سندیب جی نے کہا دونوں ہی پارٹی چونکہ جو ستر ہوتا ہے ویدان سبھ ستر ہوتا ہے اس میں اپنی اپنی بات رکھنے کا ان کو موقع ملتا ہے اور کئی نہ کئی وہ باتیں جنتا تک بھی جاتی ہیں تو ہم سمجھنا چاہیں گے جب شروعات ہوئی دوسرے دن کی جو شروعات ہوئی بی جے پی کی طرف سے انہوں نے سلک سے صدن تک ویروت کیا شروعات کی پردرشن کیا اور پہنچے صدن تک وہاں پر بھی جو کاروائی تھی اس میں جو ہم بات کر رہے ہیں تی کی نوک جھوک بھی ہوئی کسانوں کے کرزماپی عطی برشتی اور اب یوریا کی قلت یہ سب چیزیں کیا لگتا آپ کو کہیں نہ کہیں کسان اس کو لے کر پریشان ہو رہے ہیں ان کو جو یوریا کی قلت کی بار بار سامنے آتی ہے کیا کچھ اس میں چیزیں چل رہے ہیں آپ لوگوں کی تاب سے میں اپنے آدھانی پرباکتہ جی بھاجپا کے میرے مطرن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوریا آتا کہاں سے ہے یوریا کو سنچالت کون کرتا ہے کیندر ساسد کیندر سے یوریا کا پورا سنچالن چلتا ہے آج مدد پردیس کو کٹوٹی کر کے بھیج رہے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم کو کیسے بھی کر کے اس سرکار کو پریشان کرنا ہے اور ماننے کملنات جی کا ایک ہی اددیش ہے کہ ہم کو کیسے بھی کر کے اس پانس سال میں جو اتنا پچھڑ گیا ہمارا مدد پردیس جو اپراد میں مافیا گری میں آج جو اسکول مافیا ہے آج بس مافیا ہے یا چکتسا کے چھت میں دیکھی ہے جو آج چکتسا میں بڑے بڑے ہسپٹل نے آپ پرائیویٹ ہسپٹلوں کو ختم کر دیا گیا ہے اور سوری سرکاری ہسپٹلوں کو ختم کر دیا گیا ہے پرائیویٹ ہسپٹلوں کو بڑھا دیا گیا ہے اور سارے کے سارے نیجی ہسپٹل بھارتی جنتہ پارٹی کی لوگ سنچالت کر رہے ہیں ابھی گوالیر کے اندر ڈاکٹر بھللا کا ہسپٹل توڑا گیا تو میرا کہنے کا اددیش یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس دیش کی صفائی کر سوری ہی گی آج یہ لوگ ان کا بسلت ہونے کا کاران یہ ہی ہے کیونکہ کمل ناج جی اسٹیپ بائی اسٹیپ پروپر کام کر رہے ہیں اور جنتہ کی ہیٹ میں کام کر رہے ہیں آج یہ لوگ بسلت ہو کہ اس لئے روڈ پہ آ رہے ہیں کیونکہ ان کو جنتہ نکار چکی ہے اور ان جنتہ کے دل میں گھرسنے کے لیے یہ بہروپی اپن روڈوں پہ کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے ساتھیں جی پچھلے پندرہ سالوں کی جو چیزیں تھیں جو لیپا پوتی تھی اس کو ساف کرنے کا کام جب سے کانگریس سرکار آئی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ کر رہے ہیں سب بہت ساری چیزوں پر نہیں نہیں انہوں نے تو ایک راگ اللہ پا ہوا جو میں نے آپ کو پہلے باتایا دراصل مدی پردیش کا جنم جو نیسو چھپن میں ہوا تھا ہمیں اس سار براڈ پروسپیکٹ میں دیکھنا چاہیے یہ بڑی کنجربیٹیو ان کے دس سال کا دیگوزہ سنگھ جی کا کاریکال سوہن کال بتاتے ہیں مدی پردیش کے تحاس کا آپ کو پتا ہوگا کیا ہوا تھا اس دس سال کے کاریکال اور پینتالیس سال کا ان کا ساشن رہا مدی پردیش میں تو ان کی کیا استیتی تھی دوہزار تین میں انٹھانوے ہزار کروڑ کی ٹوٹل راجی کی جیڈی پی ہوا کرتی ابھی اگر ہم بات کریں اور ہم نے اس کو کوٹا تھا اس میں کٹوٹی کر دی گئی جو راہت راشی ہے اس میں بھی ابھی جو راشی ابھی یوریا پہ میں جواب دے دوں میڈم یوریا پہ جیسے ہمارے پربکتہ میتر بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بتائیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے سرکار کمکرنی نیند میں سوتی رہی دراصل کیا ہوتا ہے یوریا جو خاد جو کرتے ہیں آج آپ نے مانے ہمارے شیوراج جی کا بیان سنا مانی نیتا پرتبک گوپال بھارگاو جی نے بھی یہی کہا کہ ہم جو جو پہلے سے تیاری کرتے تھے اور ستم جولائی کے مہینے میں پورا انڈینٹ بنا کر کے کیندر سرکار کو بھیجا کرتے تھے یہ سرکار سو ہی رہی انہوں نے وہا کام انڈینٹ جو ریکوزیشن ہوتی ہے کوئی کللت نہیں ہے سنیے تو میڈم جب ریکوزیشن ہی سیپٹیمبر کے مہینے میں بھیجا جائے گا تو کیا اسطھیتی ہوگی تو یہ it is a lawlessness it is a flaw of the state government کیونکہ یہ لوگ جو ہے بھنڈارن اس کا آئیوزن کرنا اس کی پلاننگ کرنا اس کا آپورتی کروانا اس کا بھنڈارن کرنا اس کا بھتران کرنا یہ سب ان لوگ فیل ہو گئے اٹھائی سانسط آپ کے ہیں وہ آباز کے نہیں اٹھاتے ہیں اٹھائی سانسط آپ کے ہیں آپ کے سانسط جا کے کیندر میں کیوں ہی دلیل دیتے ہیں کہ آپ سب لوگ کہ آپ پردیس کے آپ جانتہ آپ کے سانسط سرکاری بھنگلوں میں پیسہ لگانے کے لیے آپ کے نائے نائے ہیلی کپٹر ایرو پلین خریدنے کے لیے آپ لوگ اس میں سفر کرنے کے لیے کر رہے ہو گیا آپ اپنی بلا سیتا کی چیزیں نہیں کریے بھئیہ سرکار کے اس پیسے سے یہ جانتہ کا پیسہ ہے آپ کو جو ہے چیزیں نہیں کیے جانتہ جانتی ہے بھائی بات باڑ پیڑتوں کی باڑ پیڑتوں کے لیے ایک ہجار بھیاپن سے لگا کے ڈمپر کان سے لگا کے ریت مافیا سے لگا کے جانتہ جانتی ہے آپ بلا سیتا ہمیں مستخواہیے آپ نے کتنی لاللی بنا دیں آپ ہی بتاؤ آپ نے کتنی اکتی سجار کنیا ہوگی بھائی یہ بھی چار سال ہے ستین جی ابھی آپ پنس سال میں سب کیجئے ہم سے ایک سال کے سب کم آ رہے ہیں ہم نے دے رہا ہوں ایک لاکھ کروڑ کی جی ڈی پی کو دس نو لاکھ کروڑ کی جی ڈی پی کر دیا بارہ آزار کروڑ کا راجہ سپرابت ہوتا تھا ایک لاکھ نبی آزار کروڑ کر دیا سولہ گناہ گرہ پندرہ سال شرشن کیا تمہارا دس سال کا سوانکال دیوجہ سنگھ جی کا اور وہ پیتالی سال پورا ملا کر کے نہیں کر پائے چلیے ستین جی آپ نے اپنی بات کہہ لی سدھار جی نے بات کہہ لی سندیب جی سلکوں کی بات سلکوں کی بات کہی سلکیں بہتر بنائی ہم دیکھ رہے ہیں بردیش کی سلکوں کی حالات کیا ہیں اور اگر یوریا کی کلک کی بار 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 بپک شٹھاتا ہے بار بار کہتا ہے کہ کسان پریشان ہے کیا لگتا ہے آپ کو کینڈر کی طرف سے جب کٹوٹی کر دی جاتی تو اس میں کسی طرح کی کوئی مانگ نہیں کرتا پپک شٹھاتا بہتر دیکھیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدھا گھنٹے کا شو ہے اور دونوں بکتہ اپنی بات کہنا چاہ رہے ہیں اگر ہم ویدھان صحبہ کی بات کریں تو یہی اسثیتی ویدھان صحبہ میں ہے کہ پانچ دن کا ستر ہے اور دونوں دل اپنی بات کہنا چاہتے ہیں اور یہی نظارہ وہاں ہوتا ہے آپ نے جو بات کہی کی یوریا کی بات یا سڑک کی بات ہم اگر یوریا کی ہی بات پہ آئیں تو پچھلے ایک دشک کا یہ تحاس ہے کہ ہر سال یہ قلت ہوتی ہے ہر سال یہ سمسیہ آتی ہے اور خاد کو لے کے ویواد ہوتے ہیں تھانوں سے بھی تب پہلے بھی خاد بٹا ہے اب بھی خاد بٹ رہا ہے پہلے بھی خاد لوٹا گیا اس بار بھی خاد لوٹا جا رہا ہے پر اسثیتیاں بہت زیادہ بدلی نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ کانگریز کے اندر وہ آکرامکتہ نہیں ہوتی جو بی جے پی کے اندر آکرامکتہ ہوتی ہے ان کا نیچلے لیویل تک نیٹورک بہت مجبوط ہے اسی لیے بھاجاپا کا جو حملہ ہوتا ہے وہ زیادہ طاقت بر ہوتا ہے یہ بات جو کانگریز کے پروکتہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے 28-30 صد ہیں یہ ہم کیسے اپیکشہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کینڈر سرکار کے پاس وپکشی دل کی راجے سرکار کی پیروی کرنے جائیں گے یہ راجنیتی میں نظر نہیں آتا یہ سامانے طور پہ تو ہم بات کر سکتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کیا راجنیتی میں یہ سمبھو ہے کہ کانگریز کے ویدھائے شریمتی سونیا گاندھی کے پاس جا کے بی جے پی کے پکشی کوئی بات کریں بی جے پی کے ہمارا کام ستین جی سندیب جی دونوں ہی پارٹیاں بھروسہ جتاتی ہیں دکھاتی ہیں کہ جو کسان ہیں ان کی ہی تیشی ہیں تو کسان کے ہیت کے لئے کتنی چیزیں تو کی جا سکتے ہیں دیکھیں کسان سب سے بڑا بوٹ بینک آپ کو یہ ماننا پڑے گا راجنیتی میں بوٹ بینک پہ جوڑ دیتے ہیں سارے دل دکھانے کے لئے سب کو یہ کوشش کرنی پڑے گی کہ ہم کسان کے سب سے بڑے ہتیشی ہیں لیکن میں تو راجنیتی کی بات کر رہا ہوں یہ کیسے سمبھو ہے کیا کبھی ہوا ہے کہ راجنیتی دل جو اسٹیٹ میں بپکش ہے اور وہاں پہ ستتہ بکش ہے اور وہ دل کی سانسد یا ویدائک کا پرتینیتی مندل کے ساتھ جائے گا یہ راجنیتی مجھے نہیں لگتا کہ ایسا سمبھو ہوگا ہاں جس دن اس دیش میں ایسا ہو جائے گا کہ ستتہ بکش ویپکش ایک ساتھ ہو کے ساتھ جائیں گے کسی کام کو لے کے تو یہ کلپنا کی جا سکتی کہ رام راج جا جائے گا پھر تو اس دیش میں اپنے اپنے حصے کا کام خود ہی کرنا پڑے گا اور اگر اپنی ساکھ جمانی ہے تو اس جگہ کا کام اور اس جگہ کی جنتہ کی جو ہت میں ہے اس کو کرنا دونوں ہی پارٹیوں کو کرنا پڑے گا کیونکہ ستتہ جو آتی ہے وہ پانچ سال کے لئے آتی ہے اس میں پریورتن پھر ہوتے ہیں نئے پریورتن ہوتے ہیں نئے ستتہ کابض ہوتی ہے اور کیا کچھ کام کیا ہے جنتہ اسی وقت فیصلہ کرتی ہے چلیے آپ تینوں کا ہماری چرچہ میں شامل ہونے کے لئے بہت شکریہ دیش اور دنیا کی تازہ خبریں آپ دیکھتے رہے دینے پر اور مجھے دیجئے جزا